بڑی خبر وطمنتری ارون جیٹلی پڑیالا ہاؤس عدالت پہنچ چکے ہیں عام مادمی پارٹی کے نیتاؤں پر ڈبل مانہانی کا کیس کیا ہے جس میں سے ایک پڑیالا ہاؤس میں بھی ہے اور خود ارون جیٹلی یہاں پر پہنچے ہیں یعنی کہ مانہانی کا کیس کرنے کے بعد ارون جیٹلی پڑیالا ہاؤس عدالت میں پہنچے ہیں یہ جو گاڑی کار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویٹا منترے آرون جیٹلی کے گاڑی ہے جو ماں نہانی کا کیس کرنے کے لیے پٹیالا ہاؤس کوٹ پہنچے ہیں بی جے پی کے تمام کارے کرتا ہوں وہاں پر موجود ہیں جو اروند کے جوال اور دوسرے عام آدمی پاڈی کے نیتاؤں کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں عام آدمی پاڈی کے نیتاؤں پر آپ رادت مقدمہ درج ہوگا جن میں پونم شرمہ ہماری سب بہت آتا دکھ رہے ہیں پونم کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر بتائیے دیکھیں آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ اپنے سمرسکوں کے حجوم کے ساتھ یہاں پر ارون جیٹلی اپنا پیان دست کروانے کے لیے اندر آ رہے ہیں اور چونکہ ان کی طرف سے یہ کمپلینٹ ہے یہ صرف کیجریوال اور ان کے جو آم آدمی پاڈی کے پانچ نیتا ہے ان کے خلاف ہی کر آئی گئی ہے اور کمپلینٹ جو ہے وہ آئی پی سی کی دھارہ 499 سے 502 تک جو چار دھارہ ہے ان کے تہہ درش کر آئی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ 15 دسمبر سے لے کر 12 دسمبر تک کی جو تاریخ ہے اس میں جو آم آدمی پارٹی کی طرف سے بیان درش کر آئے گئے ہیں وہ پوری طرح سے غلط ہے اور ان کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے ایسا بیان آم آدمی پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے جس میں ان کے مکھے منتری پی شامل سے آپ کو دکھارا چاہیں گے کہ تمام بی جے پی کے نیتاؤں کے ساتھ ارون جیٹلی آ چکے ہیں اور ارون جیٹلی کے ساتھ یہاں پر تیرانی سے لے کے تمام جو اور کے اندریہ منتری ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہیں میڈیا کا حجوم ہے سعادی سمرتھکوں کا حجوم ہے اور اس حجوم کے بیچ پہ پولیس اپنی سرکشہ دیتے ہوئے ان کو یہاں سے پٹیالا ہاؤس کورٹ کے اندر لے جا رہی ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے اور پٹیالا ہاؤس کورٹ پریسر کے اندر فیلال جیٹلی اپنے تمام بی جے پی کے اور کارے کرتا ہو اور نیتاؤں کے ساتھ اندر چلے گئے ہیں تقریباً مانا جا رہا ہے کہ آدھا گھنٹے سے لے کر چالیس منٹ تک کا وقت لگ سکتا ہے اس تمام جو قانونی پرکٹیریا ہے اس کو پورا کرنے میں جس میں جیٹلی بتائیں گے کہ انہوں نے جو آج کرمینل دیفرمیشن کیس فائل کیا ہے اس میں کس آدھار پر یہ کیا گیا ہے کون کون سے آم آدمی پارٹی کی طرف سے ایسے بیان دیئے گئے ہیں اور کس کس ویقتی نے دیئے ہیں جس پر وہ دیفرمیشن فائل کر رہے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ فائل کی گئی ہے کمپلینٹ یہ انڈر سیکشن 499 500 501 اور 502 کے تحت درش کیا گیا ہے جس میں اگر یہ آروف سدھ ہوتے ہیں جو جیٹلی لگا رہے ہیں تو ارون کیجریوال اور ان کے تمام جو نیتا ہیں پارٹی کے ان کو دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اب آج دیکھنا ہوگا کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے بیان درش کرنے میں جیٹلی جو آئے ہیں جو ان کو آج کمپلینٹ انہوں نے دیئے اس کے بعد ان کو اپنا سٹیٹمنٹ ریکارٹ کرانا ہے ایک کمپلینٹ کے طور پر شکایت کرتا کے طور پر کوٹ اس کو سنے گی اور اس کے بعد آگے کی جو کاروائی ہے وہ شروع ہوگی اور اس ماملے میں پھر ایک دوسری ڈیٹ پٹیالا ہاؤس کوٹ کی طرف سے دی جائے گی جس میں پھر آگے کی کانونی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھلے ہی یہ پوری طرح سے لیگل کیس ہے لیکن اس کے باوجود بھی راجنے تک تماشا پیچھلے ایک ڈیٹھ گھنٹے سے یہاں پٹیالا ہاؤس کوٹ کے باہر دکھائی دے رہا ہے جو ان کے سمر تھک تھے وہ تقریباً ایک بجے کے آسپاس ہی یا اکھڑتا ہونا شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کجریوال چور ہے جیسے تمام نارے یہاں پر لگائے میڈیا نے بھی تمام چیزوں کو یہاں ریکارڈ کر کے دکھایا ہے اور جو تمام ڈیجے پی کے نیتا تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے ان کو روپنے کی کوشش ہے پونم بہت بہت وستار سے آپ نے بہت اچھی جانکاری دی ہے لیکن یہ بتائیے کہ کون کون سے بی جے پی کے نیتا ہیں جو ارون جیٹلی کے ساتھ ہیں وہاں پر اس وقت اور کیا مانہانی کا کیس درج کر چکے ہیں اس وقت صرف جیسا آپ نے بتایا بیان دینے کے لیے ارون جیٹلی آئے ہیں پونم بلکل دیکھئے یہ جو کرمینل کمپلینٹ ہے وہ درج ہوئی ہے اور سعید آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہائی کورٹ میں جو صبح درج ہوئی تھی وہ سیویل کمپلینٹ تھی جس میں صرف دس کروڑ کی مانہانی کا دعویٰ جیٹلی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے لیکن جو پڑیالا ہاؤس کورٹ میں آج ماملہ ہائی کیا گیا ہے سیویل اور کرمینل اور اس میں نہ صرف جرمانہ ہوگا بلکہ اگر آروپ یہ کرمینل کرمینل کمپلینٹ ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ اس میں نہ صرف آروپی جو ہیں اس ماملے میں اگر وہ ثابت ہوتے ہیں آروپ تو نہ صرف ان کو ہر جانا بھرنا پڑے گا بلکہ سرزا بھی ہو سکتی ہے جبکہ جو صبح ہائی کورٹ میں فائل ہوا ہے اس میں صرف ہر جانے کی مانگ یا چکھا کرتا کر سکتا ہے تو آپ نے پوچھا کہ کون کون لوگ یہاں پر بی جے پی کی طرف سے آئے ہیں بہت سارے لوگ تھے جس میں سمریتی ایرانی آئی ہوئی تھی اچارڈی منسٹر اس کے علاوہ اس کے علاوہ بیجے گویل آئے ہوئے تھے راجے وردن سنگھ راتھور آئے ہوئے تھے اور تمام بی جے پی سے جڑے ہوئے جو بی جے پی کے ادھیاکش ہے ستی شپا ادھیا ہے وہ تھے اور تمام یوہ موڑچہ سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ تمام لوگ ہی کھٹے ہوئے ہیں تقریباً آپ مان سکتے ہیں کہ ایک درجل سے زیادہ نیتا ہے کیندری ہے اور راجے اسطر کے بی جے پی کے جو یہاں پر آج ارون جیٹلی کو اپنا سمرتھن دینے کے لیے آئے ہیں یہ کچھ اسی طریقہ کا شکتے پردرشن آپ کہہ سکتے ہیں جس طریقے کا ابھی دو دن پہلے ہمیں نیشنل ہرلڈ کیس میں اسی پٹیالا ہاؤس کورٹ کے باہر دیکھنے کو ملا تھا جس میں راحل گاندھی اور سونیا گاندھی کے ساتھ تمام کانگریس کے بڑے نیتا ان کو اپنا سمرتھن دینے کے لیے آئے تھے اور دو دن کے بھیتر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کے نیتا خود ارون جیٹلی بھی آج کورٹ میں ایک شکایت کرتا کے طور پر یہاں پر اپنا بیاندرز کرانے کے لیے آئے ہیں اس ماملے میں جس طرح سے جی جی پونم جس طرح سے اگریسیولی یہاں ارون جیٹلی نے دو دو سیول اور خرمنل کیس درج کروا دیا ہیں کیا لگتا ہے یہ ماملہ اب آگے کس طرف بڑھے گا دیکھیں یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جو الگ الگ راجنیتک پارٹی کے نیتا انہیں ایک دوسرے پہ درج کر آیا ہو اس سے پہلے بی جے پی کے نیتا گٹ کری ہے انہوں نے بھی پٹیالا ہاؤس کورٹ میں ماملہ درج کر آیا تھا جس ماملے میں کیجری وال کو جیل تک جانا پڑا تھا تو اب یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ ارون جیٹلی سے جڑا ہوا جو ماملہ ہے اس میں کس طرح ہوتے آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کچھ اور نیتا جو یہاں پر پہنچے ہیں جیسے سلسلہ لگاتا جاری ہے بی جے پی نیتا پونم ہمیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکنا ہوگا آپ وہاں سے تیس نام میرے پاس اس کاغذ پر لکھے ہیں تیس نام آپ کی سکرین پر آئیں گے یہ تیس نام تیس نام نہیں ہے دراصل پندرہ کی ونڈے ٹیم ہے پندرہ کی ٹی ٹوینڈی ٹیم ہے بڑی خبر ہے آج سب سے بڑی خبر یہ کہ ورلڈ ٹی